بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے برڈ کو ویکسین کی ہے لیکن برڈ مرنا کیوں شروع ہو جاتا ہے دیکھیں ویکسین کبھی بھی آپ کے برڈ کو یہ ایشورٹی نہیں دیتی کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ بمار نہیں ہوگا یا مرے گا نہیں ہم دوست احباب ہم میں سے اکثر دوست احباب ویکسین تب کرتے ہیں یا ان کو خیال تب آتا ہے جب ان کا برڈ بمار ہو جائے مرنا سٹارٹ ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ویکسین کونسی کرنی ہے غلطی سے بھی یہ والی غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ جب آپ کا برڈ بمار ہو گیا کمزور ہو گیا مرنا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کو ویکسین کا خیال ہے برڈ کا امیون جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یعنی کہ اس کا قوت مدافعیت بڑھانے کے لیے آپ کو بزار سے دو ریلائیبل امیون بوسٹر مل جاتے ہیں جس میں ایمیٹون کے نام سے مل جاتا ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے یہ لیزویٹ سٹرونگ کے نام سے مل جاتا ہے سلام علیکم دوستو ویلکم تو پولٹری ایڈیاز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر آفیس ہوں گے آج کی یہ ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ ایک ویکسین کیا ہوتی ہے ویکسین کرنی کتنی ضروری ہے کیا بمار پرندوں کو بھی ویکسین کی جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر دوست ویکسین تب اپنے بڑھ کو کرتے ہیں جب ان کے پرندے بمار ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا وہ پھر مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں ساتھ ہی آپ دوستوں کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ ویکسین ہوتی کیا ہے آپ دوستوں نے ویکسین کرنے سے پہلے کون سی اختیاتیں کرنی ہیں اور ویکسین پرندوں کو کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں کون سی میڈیسن یا امیون بوسٹر آپ نے دینے ہوتے ہیں ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی تاکہ جو دوست احباب بھی پرندے رکھتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو جائے کہ ویکسین کون سی کیسے کی جاتی ہے اور ویکسین کرنے سے پہلے برڈ کو کیا چیزیں دینے ہوتی ہیں کیا اختیاتیں ہوتی ہیں جن سے وہ اپنے پرندوں کو محفوظ بنا سکیں نیا نیا دوستوں سے ریکویسٹ ہے چینل کریں یاد سے سبسکرائب دیکھیں اتنے انشاءاللہ ہم نے ایک تحیہ کیا ہوا ہے کہ آپ دوستوں کے لیے بیک تو بیک ویڈیوز جو ہے وہ ہم نے لے کر کے آنی ہے تو آپ دوستوں سے صرف ایک ہی ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے چینل یاد سے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو میں مجھے کم سے کم 500 لائکس اگر آپ دے دیتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ دوستوں نے حق ادا کر دیا ایک ویڈیو کے اوپر پانے پانے چھے چھے ہزار ویوز آ جاتے ہیں ایک ہفتے میں لیکن لائکس وہ بہت کم ہوتے ہیں تو جب آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو لائک کا بٹن بھی ضرور پیس کیا کی تو سب سے پہلے ہم اس بات کو کلیر کر لیتے ہیں کہ بسیکلی ویکسین ہوتی کیا ہے دیکھیں کسی بھی بماری کے اگینس جو بھی ہم ویکسین لگاتے ہیں یہ اسی بماری کا کمزور یا ڈیڈ سیل ہوتا ہے جو ویکسین میں شامل کیا جاتا ہے طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ سیل جب ہم برڈ کی باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں یا اس کو پلاتے ہیں تو اس سے اس کا امیون سسٹم سٹرانگ ہو جاتا ہے اس بماری کے اگینس کیونکہ یہ ڈیڈ ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا اس کے اندر صرف ایک اس بماری کے اگینس ایک سسٹم امیون سسٹم جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے مطلب اس بات کا کہ ویکسین بسیکلی کوئی دوائی نہیں ہے جو آپ کے بمار برڈ کو اگر لگائی جائے تو اس کو تاندرست کر دے گی ویکسین ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ میں ایک بات آپ دوستوں سے بڑی کلیر لی کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے اکثر دوست احباب ویکسین تب کرتے ہیں یا ان کو خیال تب آتا ہے جب ان کا برڈ بمار ہو جائے مرنا سٹارٹ ہو جائے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ویکسین کونسی کرنی ہے غلطی سے بھی یہ والی غلطی آپ نے نہیں کرنی کہ جب آپ کا برڈ بمار ہو گیا کمزور ہو گیا مرنا سٹارٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کو ویکسین کا خیال آئے کہ بھائی جن ہم نے یہ ویکسین کرنی ہے ہمیشہ آپ نے تاندرست ایکٹیو چست توانا برڈ کو ویکسین کرنی ہے تب ہی جا کے آپ کو اس کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز کی طرف کہ ویکسین جو ہے یہ برڈ کو کی کیسے جاتی ہے اگر آپ کا برڈ ایکٹیو ہے تاندرست ہے اس کے بعد آپ اپنے برڈ کو ویکسین کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے دیکھیں اکثر دوست احباب بشک ان کا برڈ تاندرست ہے ایکٹیو ہے چست ہے توانا ہے باوجود اس کے وہ ویکسین کرتے ہوئے کچھ غلطیاں کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے الٹا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کبھی بھی آپ نے برڈ کو ڈریکٹ ویکسین نہیں پلانی یا لگانی ہمیشہ جب بھی آپ نے اپنے برڈ کو ویکسین اپنا پلانی ہو یا انجیکٹ کروانی ہو تو اس کا امیون سسٹم لازمی بوسٹ کروانا چاہیے اب برڈ کا امیون جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یعنی کہ اس کا قوت مدافعیت بڑھانے کے لیے آپ کو بزار سے دو ریلائیبل امیون بوسٹر مل جاتے ہیں جس میں ایمیٹون کے نام سے مل جاتا ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے یہ لیزوٹ سٹرونگ کے نام سے مل جاتا ہے نورمالی ہم اپنے برڈ کو یہ پلاتے رہتے ہیں تاکہ ان کا امیون سسٹم جو ہے وہ بلند رہے ہائی رہے کسی بھی طرح کی وہ سٹریس میں نہ آئے خاص کر جب آپ نے ویکسن کرنی ہوتی ہے ویکسن کرنے سے پہلے آپ نے اپنے برڈ کا امیون سسٹم رازم بڑھانا ہے جو مطلبہ اس میں کونٹیٹی دی جاتی ہے کہ آپ نے اتنی برڈ کو دینی ہے اس سے آپ نے ٹو ٹائم اس کو ایکسر کر لینا ہے کیونکہ جب ویکسن دی جاتی ہے تو برڈ نہ چاہتے ہو یہ بھی سٹریس میں آ جاتا ہے اب اگری بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے برڈ کو ویکسن کی ہے لیکن برڈ مرنا کیوں شروع ہو جاتا ہے دیکھیں ویکسن کبھی بھی آپ کے برڈ کو یہ ایشورٹی نہیں دیتی کہ آپ کا برڈ جو ہے وہ بمار نہیں ہوگا یا مرے گا نہیں ہم دوست احباب کیا کرتے ہیں کہ ویکسن کر کے بھول جاتے ہیں لینے ہم نے ویکسن کر دی ہے اب وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا یعنی کہ ہمارے برڈ کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ویکسن کی ہوگی ہے نیکس اس کا جو شروع لائے گا ہم کر دیں گے کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا زیادہ تر دیکھیں آپ نے ویکسن کر دی ہے اور جو باقی دوسرے ایلیمنٹ ہے ان کا کس نے خیال کرنا ہے اگر آپ کا محول صحیح نہیں ہے آپ کا برڈ جو ہے وہاں پہ پرپر سپیشلی انوائرمنٹل ڈیزیز کریئٹ ہو رہی ہے انوائرمنٹل ڈیزیز اندرونی بماریاں وہ زیادہ تر کیوں مسائل ہوتے ہیں برڈ کی گیہدرنگ کی وجہ سے اندرگندگی کی وجہ سے یا پھر برڈ کو ویسے ہی بخار ہو گیا یا نزلہ آ گیا انڈرنل فیکٹر کی وجہ سے برڈ آپ صحیح طرح سے فیر نہیں لے رہا تو آپ سمجھیں بیٹھیں بھائی جن میں نے تو ویکسن کیا میرا برڈ باجے گا نہیں ایسا نہیں ہوگا اب اسی ڈیوریشن میں اگر آپ کا برڈ کا امیون سسٹم ڈاؤن ہے کسی بھی انڈرنل فیکٹر کی وجہ سے یا چھوٹی بماری کی وجہ سے اور انڈیوریشن اگر وائرل ڈیزیز آ گئی وائرل ڈیزیز میں جان لیوہ بماریاں جو سب سے خطرنا آ گیا وہ ہوتی ہے جی رانی گھیت اگر اسی ڈیوریشن میں مطلب آپ کے شیڈ پہ آر ایڈی بڑھ کمزور ہے انڈرنل فیکٹر کی وجہ سے اس کا امیون سسٹم ڈاؤن ہوا ہوا ہے تو اگر وائرل ڈیزیز اس شیڈ پہ حملہ کر دیتی ہے تو سمجھنے صفائیہ ہے بے شک آپ نے جتنی مرضی اچھی اس کو ویکسین کی ہوئی ہو تو کبھی بھی ویکسین کر کے بھولنی جانا چاہیے کہ بہت جی اب میرا بڑھ جو ہے یہ تندرس رہے گا ہمیشہ آپ نے اپنے شیڈ کے اندر ساف ستھرا محول دینا ہے ساف ستھرا پانی دینا ہے ساف ستھری خوراک دینا ہے ساف ستھرا فلور دینا ہے تب ہی جا کے جو آپ نے بڑھ کو ویکسین کی ہے وہ کار آمد ہوگی اب آخری بات کر لیتے ہیں کہ بڑھ کو ویکسین کی کیسے جاتی ہے کون سی ویکسینیں ہوتی ہیں دیکھیں اس کے اوپر آرہی میں نے دو تین شیڈیول بنائی ہوئے ہیں ان تمام ویڈیو کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں جا کے مل لیں گے لیکن پھر بھی میں چھوٹا سا آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں دیکھیں پہلے مہینے میں بڑھ کو چار سے پانچ ویکسین کی جاتی ہیں اگر آپ کلڈ ویکسین کر رہے ہیں کلڈ ویکسین جیسے انڈی کی کلڈ ویکسین ہے تو وہاں پہ آپ چار ویکسین کر لیں اگر آپ لائپ پلا رہے ہیں تو پھر دو مرتبہ آپ نے انڈی کرنی ہوتی ہے ڈیٹیل اس ان ویکسین شیڈیول کی آپ کو جو میں آپ کو یہ ٹکٹ شو کر رہا ہوں ان ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گی آپ نے جا کے وہ لازمی دیکھنی ہے امید کرتا ہوں یہ والی ویڈیو اکثر دوست جو مجھ سے کہتے تھے بھائی جان ہم نے ویکسین کیا باوجود اس کے بڑ مرنا سٹارٹ ہو گیا بڑ کمزور ہونا سٹارٹ ہو گیا ان کے لئے یہ ویڈیو کارامد ہوگی فائدہ مند ہوگی اپنا اور اپنے پروں کا بہت سارا خیر رکھیں گے اللہ پاک آپ کا حامی ناصف اللہ حافظ